بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے کالے چنے کی رسپی چنے جو ہیں وہ میں نے اوور نائٹ بھی ہو دیئے تھے اور یہ دیکھیں یہ اوور نائٹ بگے رہنے کی وجہ سے کافی پھول گئے ہیں تو یہاں پہ میں نے دیڑ پاؤ کالے چنے لیئے ہیں دو گھٹیاں ہم نے لسن کی لیئے ہیں چھے سے ساتھ سبس مرچیں دو عدد ٹرماتر اور دو ہی ہم اس میں میڈیم سائز کے اس کو ہم پریشر کھوکر میں ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ اپنے چنے شامل کریں گے چنوں کو اوور نائٹ ہم نے بھگو لیا تھا اور اس کے بعد پھر اسے دو سے تین بار ہم نے صاف پانی میں سے نکال لیا ہے اس طرح سے ہم چنے شامل کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے اپنی کٹی ہوئی پیاس لسن کماتر اور سبس مرچیں اب ان تمام انگریڈینس کو شامل کرنے کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور پانی آپ نے اتنا شامل کرنا ہے کہ چنے اس میں اچھے سے ڈپ ہو جائیں اس طرح سے ہم اس کو بند کر لیں گے اور یہ تو قریب 25 منٹ کا ہم اسے سٹریم لگا دیں گے جی تو 25 منٹ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اب اس پائنٹ پہ ہم اپنے پریشر کو پھر کو کھولیں گے جی تو چنے ہمارے ماشاء اللہ سے بہت زبدس گل چکے ہیں اب اس پائنٹ پہ ہم اس میں اپنے تمام سپائس شامل کریں گے 1 ٹی سپون نمک شامل کریں گے 1 ٹی سپون ہی لال مرچ پاوڈر جائے گا 1 ٹی سپون سلدی پاوڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور 1 ٹی سپون اس میں زیرہ پاوڈر جائے گا اس پائنٹ پہ ہم اپنا فلیم تھوڑا سا ہائی کر لیں گے تاکہ چنوں کے اندر جو پانی موجود ہے اس کو اچھے سے ڈرائی کر لیں اور پھر ہم اس میں آئل شامل کر کے ان کی اچھے سے بھونائی کر لیں گے جی تو چنوں میں پانی کافی حد تک کشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں آئل شامل کریں گے قریباً ایک کپ اس میں آئل جائے گا اور آئل شامل کر کے ہم اسی طرح ہائی فلیم کر ہی کی ان کی تقریباً دس منٹ تک گھنائی کریں گے چیز اچھے ہیں ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اگر آپ ان کو روٹی کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس میں ہاف کلاس پانی شامل کرنا ہے لیکن اگر آپ ان کو چاولوں کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس میں تھوڑا سا چوربہ کر لینا ہے پس اتنا سا پانی ڈال کے ہم اسے پانچ منٹ کا دھن لگا دیں گے تو پانچ منٹ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہمارے چنے بلکل تیار ہیں اب اس میں ہم تھوڑا سا پریش سبل دھنیا شامل کریں گے چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف آج کی ہماری ریسپی مکمل ہو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ بوکس میں اپنے رائے کا اظہار لازمی کیا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ریسپی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ